اپنی نظر و شرمگاہ کی حفاظت کریں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں پاک نہیں رہی نگاہیں غلیز اور گندی ہو گئی شرمگاہوں میں وہ تقدس نہیں رہا حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارے ہی جس شخص نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا اگرچہ اچھی اچھی دیواریں کیوں نہیں کرتے یہ مقافات عمل ہے گندم از گندم بروی جوز جو از مقافات عمل غافل مشو گندم بھوگے تو گندم کٹوگے جو بھوگے تو جو کٹوگے نظر کو تقدس دو نظر کو پاکی زگی دو حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں کئی نبیوں سے ملا ہوں کئی نبیوں سے ملاقات کیے اور میں ان سے دو دو چار چار باتیں جمع کی ہیں اور ان ساری باتوں کو میں نے جمع کر کے سو باتیں جمع کی ہیں اور ان کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا ہے ان میں آٹھ باتیں الگ کی ہیں ان آٹھ باتوں میں ایک بات یہ ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو نظر کو حفاظت میں رکھو جس شخص کے مہمان بنو جس کے گھر جاؤ تمہاری نظر نہ بھٹکنے پائے نظر اگر غیر محرم کو شہوت سے دیکھتی ہے حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے وہ سخت رسوہ ہوگا آج میڈیا کی آوارگی اور انٹرنیٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹیلی ویژن اور سینما جو بدتمیزی پھیلارے ہیں اور موبائل پیکچ جس طرح بے ہیائی کو فروہ ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف پوری قوت کے ساتھ بند باندھیں اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو ان کے ہاتھوں سے جوہے وہ فلمیں چھین لو ان کی خلوتوں پہ نظر رکھو اور ان کی حفاظت کرو جس شخص کی نظر پات نہیں ہے اس کے مند میں تحارت نہیں آسکتی ہے دل پات نہیں ہے اس کو جوہے وہ باطن کا نور نصیب نہیں ہو سکتا وائے قوم کشتہ تدبیر غیر کار او تخریب خود تامیر غیر از حیاء بے گانا پیرانے کہن نوجوانا چوزنا مشغول تن کتنی حکمت والی بات ہے ہی اقبال نہیں وہ اپنے دور کا دکھڑا سناتا ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آپ تو عجیب حال ہو گئے اقبال کہتا ہے یہ جو میرا دور ہے جوان تو جوان رہے بوڑوں کی نظروں میں حیاء نہیں رہا از حیاء بے گانا پیرانے کہن بوڑے لوگوں کی آنکھوں میں بھی اقبال کہتا ہے ہیاء نہیں رہا نوجوانا چوزنا مشغول تن اور نوجوان عورتوں کی طرح اپنے تن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اپنے تن کو سوارنے میں ہر وقت کنگی پٹی میں لگے ہوئے ہیں یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا یہ دلیروں اور بہادروں کا کام نہیں ہوتا یہ عورتوں کے وظیفے ہیں دردلے شاہ آرزوہ بے سبات مردہ زائن عذبتون امہات ان کے دلوں میں آرزویں کوئی اور ہی ہیں اور ماؤں کے پیٹوں سے مردہ جنم لے رہے ہیں دخترانے او بزلف خدہ سیر شوخ چشموں خود نہ ماؤ خردہ گیر اور قوم کی بیٹیاں اپنی زلف کی خود کہہ دی ہو چکی ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو یائینے میں دیکھتی رہتی ہیں ساختہ پرداختہ دل باقتہ عبروہ مثلے دو تیغے آختہ وہ جو گھر کی رونک تھی جو عبرو اور حیاء کا دوسرا نام تھا آج وہ دل پھینک اسم کی ہو گئی ہے آہ قوم میں دل سے حق پرداختہ مردو مرگے خیش را نشاناختہ اقبال کہتا ہے ہائے قوم کہ جو مر گئی اور اس سے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مر چکی ہوں اور جینے کا سامان نہیں کرتی حضور نے فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے میرے دین کی پہچان حیاء ہے اگر حیاء نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے